چیمبر آف کومرس کے الیکشن ہونے والے ہیں ستنہ جنوری کو اور جو لوگ جن کو ووٹنگ رائٹس جن کو ہیں اور جن کو فارم فل کرنے جب فی جمع کروانے ہیں ان کی اس کی لاسٹ تاریخ تھی دس تاریخ لیکن دوہزار ستنہ کے بعد جتنے بھی میمبر ہیں ان سبھی کو یہ ووٹنگ رائٹس جو ہیں وہ ان کو نہیں دیے جارے ہیں اور یہ سب اچانک ان لوگوں کو پتا چلا ہے ہمارے ساتھ کامر آف چیمبرز کے ہی کچھ لوگ ہیں میمبر ہیں ان سے بات کریں گے سر آپ اپنا نام بتائیں گے میرا نام رام آنند ہے میں بنفیٹ میمبر ہوں چیمبر آف کامرس کا اور جنرل سیکٹری ہوں کنزومر ویلفر ایسسیشن جمعوں کا یہ معاملہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ کیا ہے اور آپ کو اچانک آپ کے ووٹنگ رائٹس جو ہیں وہ ختم کر دیا جاتے ہیں اس کی آپ کو کوئی بھنک نہیں لگی ہمیں کچھ پتا نہیں تھا ہمیں یہ میسیج آ رہے تھے کہ آپ اپنے ڈیوز جو ہیں دس دسمبر تک جمع کروا دیجئے کیونکہ الیکشن آنے والی ہے آپ کو ووٹ ڈالنے کی اجازت مل سکے جب ہم جمع کروانے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے جی آپ کی جو ہے میمبرشپ دوہزار سترہ کے بعد ہوئی ہے اس لئے آپ کی فیس ڈیوز نہیں لیے جائیں گے اور جو نیکسٹ ٹیم آئے گی وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ جو ہے جمع کروا سکتے ہیں ووٹ ڈال سکتے ہیں کہ نہیں ڈال سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہو کہ الیکشن ہونے کے بعد میں جو نئی ٹیم آئے گی تب ہم ووٹ ڈالیں گے نمبر ایک نمبر دو اور انہوں نے یہ ابھی جو ہمیں جب ہم نے پیپر سمیٹ کیے پیسے دے دیے ہمیں ایڈنٹی کارڈ ایشو کیے گئے سیٹیفیرٹس ایشو کیے گئے کہ ہم وہاں پہ جا کے بتایا جاتے ہیں اپنے ایڈنٹی کارڈ دکھائے جاتے ہیں تو وہاں کے کہتے ہیں جی یہ تو ہمارے سگنیچر ہی نہیں ہے جبکہ آئیڈی کارڈ جو ہمیں ایشو ہوئے تو انہوں نے ہمارے سے سگنیچرز لیے کہ یہ آپ کے ایڈنٹی کارڈ ہم آپ کو ایشو کر رہے ہیں اب جنرل سیکٹری وہاں کے یہ ہے سیکٹری جنرل وہ کہتے ہیں یہ تو سگنیچر نہیں ہے میرے یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے یہ سگنیچر نہیں یہ سکینڈ سگنیچر ہے آئی کارڈ کے اوپر سکینڈ ہی سگنیچر آتے ہیں نہ کہ کوئی خود پرسنلی سائن کر کے نہیں دیتا ہے جو پلاسٹرک کے کارڈ ہے اب اس میں ہمیں یہ کہتے ہیں جی آپ ووٹ نہیں دے سکتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے ووٹنگ رائٹ ہمارے ہمیں دیجئے اور چیمبر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کسی کی میلیفیڈ انٹینشن تھی اس نے کورٹ میں جا کے اپلائی کیا مگر اس نے جو ہے چیمبر آف کامرس میں نہیں دیا پہلے وہاں پہ کلیر کرتے اور اگر آپ کی کوئی ویسے بھی اگر کوئی انٹینشن گلت تھی تو آپ جو ٹیم ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کریے اگر آپ کے کوئی کنفیوجنز ہیں یا کوئی پرابلم ہے وہ کلیر کریے اب یہ جو چار سو اکاسٹھ میمبر نئے آئے ہیں اس میں جو ہے جمہو کا انٹیلیجنسی ہے اس میں ہے ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں جنہوں نے میمبرشپ لی ہے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ میلیفیڈ انٹینشن ہے کہ جو کورسی کھینچنا چاہتے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جب یہ لوگ بیچ میں آ جائیں گے تو یہ ووٹ دیں گے جو انسان کام کرے گا اس کو تو اس لئے انہوں نے کچھ ڈراما کیا ہوگا ہمیں اس ڈرامے سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں کسی چیز سے مطلب نہیں ہے ہماری سروے کی چیز ہے کہ ہمارے ووٹنگ رائٹس ہمیں ملنے چاہیے تاکہ ہم ووٹ ڈال سکیں میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا پہلے آپ اپنا نام بتایا میرا نام ترنوپل ہے میں ہی جاننا چاہوں گا کہ آپ کو کوئی ادیش سمجھائے کیونکہ آپ یوبا ہیں اور تھوڑا کیا اس کے اندر کو راجنیتی ہو رہی ہے کیا کچھ دیکھنے میں تو راجنیتی لگ رہی ہے کیونکہ جو لوگ کورٹ میں جنہوں نے مووو کی تھی جو مجھے پتا چلا وہ لوگ خود بھی جو ہے کنٹیس کرنا چاہتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ 461 ممبر جو نئے انرول ہوئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو ہے جو ابھی present جو ممبر تھے ان میں سے کسی کے ووٹ ہوں گے جو مجھے لگا میرا assessment یہی ہے باقی کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہمیں حالی میں پتا چلا کیونکہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کی کوئی court case چل رہا ہے یا کیا چل رہا ہے we are enrolled members we were not informed anything ہمیں بس یہ پتا چلا کہ ہم جو ہیں ہمیں ونشت کیا گیا voting rights سے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے channel کے مادیم سے ان تک یہ بات پہنچے کیونکہ ہماری کہیں بھی سنوائی نہیں ہوئی کسی نے ہم سے کچھ پوچھا نہیں نہ ہمیں بتایا گیا تو جب ہم enrolled members ہیں ٹھیک ہے constitutionally دیکھیں ہمیں کسی بھی حساب سے دیکھیں ہر طرح سے ہم لوگ جب enrolled members ہیں تو ہمیں وہ voting rights سے باہر کیوں کر سکتے ہیں تو آپ کے channel کے مادیم سے یہی ہم آپ appeal کرنا چاہتے ہیں کہ election جو ہیں وہ ہونے چاہیے اور جلد سے جلد ہونے چاہیے لیکن ہمیں جو ہیں voting کا عدی کارٹ جو ہے ایسے تو نہیں کوئی آپ نے اپنی کوئی team بنا دی جو 2017 سے جوڑے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے اپنا کوئی member چون رکھا ہو یا ایسی کو سوچ آپ نے ایسی کو مان سکتا جس کی وجہ سے ان کو ایسے کوئی فیصلے لینے پڑ رہے ہیں اس میں ایک چیز میں آپ کو clear کر دوں کہ جو contest کر سکتا ہے chamber of جو بھی election ہے اس کا سات سال membership ہونا ضروری ہے تو جو تین سال سے ہوئے ہیں تو وہ کہاں سے contest کریں گے ہمارا کوئی ایسا intention نہیں ہے پچھلا آپ نے دیکھا کہ سات سال اس کے پورے ہو گیا یہ ہمارے کام کا ہمارے فائدہ ایسا کچھ نہیں ہے ہم صرف یہ کہتے کہ ہمیں تو ہمارے voting right دے دیجئے اب آپ ایک چیز سوچئے چار سو اکاسٹ آدمی جو ہیں وہ ایک آدمی کے پیچھے باگیں گے ایسا تو نہیں ہے بات کہنا چاہوں گا چاہے وہ ہمارا vote ہو یا پردھان منتری جی کا vote ہو ادھیکار سب کا ایک ہی ہے ٹھیک ہے ہمیں vote دینے سے کوئی اس طرح سے ونچت نہیں کر سکتا باقی اگر آپ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں اگر ویسا ہو بھی مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی برائی ہے اگر کوئی چیمبر میں اچھا کام کر رہا ہے تو اسے آگے آنا چاہیے ہم اسی کو vote کریں گے ہماری اپیل یہی ہے کہ ہمیں جو ہیں ہمارے voting rights جل سے جل واپس دیے جائے اور election آپ نے جو 15 دن بات کروانے آپ پہلے کروائی ہے ہمیں elections میں کوئی اس سے کوئی problem نہیں ہم بس یہ چاہتے کہ ہمیں voting ادھکار واپس ہوں ایسا تو نہیں کہ آپ کا اگر آپ vote دیں گے تو آپ کسی ایسے ویقتی کو لے کر آئیں جو ان کے پسند کرنا ہو اس لیے آپ کو یہ rights آپ کے خاتم کیے نہیں ہو سکتا ایسی کوئی conspiracy plan ہوئی ہو کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کوڈ میں کیس کس نے کیا اور کس ادیش سے کیا تو ہمارا یہی ایک مطلب ماننا ہے کہ آپ کے چینل کے مادیم سے یہ بات جو ہر جگہ پہنچے گورنمنٹ تک پہنچے تاکہ گورنمنٹ میں اس میں intervene کرے اور ہمیں جو ہے ہمارے voting ادھکار ملے شکریہ ہم سے باتشیت کرنے کے لیے تو کافی سرل اور سپش شبدوں میں یہ کہہ رہے ہیں اس طرح سے ملتب ایک راجنیتی دیکھتی ہے کہ ایک دم سے یہ سب ہو گیا اور صرف کہا گیا کہ پہلے کسی نے application court میں forward کی ہوئی ہے اور اب آپ کو 2017 کے بعد جتنے بھی میمر ہیں ان کو voting rights نہیں ہیں تو یہ تھوڑا سا گڑبر لگتا ہے اس کے اوپر ہمیں لگتا ہے چرچہ ہونی چاہیے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر چرچہ کریں اس کے بعد جو نشکرش نکلتا ہے وہ نکال کر کیونکہ اس سے عوام میں ایک غلط message جو ہے وہ forward ہو رہا ہے باقی آپ دیکھتے ہیں دینکس ٹیٹس مجھے اور میرے سائیوکی کو دیں ازادت نام شکریہ